السلام علیکم میں ہوں اسنین آپ دکھرہنیٹ نیا پاکستان اس moment میں جلسہ گاہ کے باہر موجود ہوں میں جلسہ گاہ سے باہر آیا ہوں اور جب میں نے باہر کے مناظر دیکھے جلسہ گاہ کھول ہو چکا ہے اور یہ لوگ باہر کھول کے اوپر کھرے ہوگے جلسہ سن رہے ہیں اور کس تدار میں یہ لوگ ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سرکوبے لوگ ہیں اور لوگوں کو اندر جانے کی جگہ نہیں مزھری اندر جلسہ گاہ پھول ہو چکا ہے اور لوگ پھول کے اوپر کھرے ہیں اور پل کے اوپر پاکستان کا پرچم لے کے پاکستان تحریک انصاف کا پرچم لے کے کھرے ہیں اور ایک ہی بات کہہ رہے ہیں امپورٹیڈ حکومت نامندور ایک ہنرہ لگا رہے ہیں گلامی یا ازادی ازادی کا یہ لوگ نرہ لگا رہے ہیں اور یہ ثابت کر رہے ہیں کہ انہیں ازادی چاہیے انہیں گلامی نہیں چاہیے جو لوگ اس پاکستان کو اس قوم کو گلام بنانا چاہتے ہیں انہیں گلامی ہرگز قبول نہیں ہے یہ لوگ ایک ہی نارا لگائیں گے کہ انہیں ازادی چاہیے ازاد ریاست چاہیے انہیں ازاد حرجہ پولیسی چاہیے انہیں حان چاہیے انہیں عمران حان چاہیے اور یہ دوبارہ الیکشن کا مطالبہ کرتے ہیں اگر دوبارہ الیکشن ہو گئے تو اس قوم نے یہ دیکھے جو پلک اوپر لوگ ہیں یہ دیکھیں اس قوم نے اپنا فیصلہ سنا دیا ہے ان لوگوں نے اپنا فیصلہ سنا دیا ہے اور استداد میں لوگ باہر وجود ہیں یہ جلسہ گاہ کے باہر کے مناظر ہیں جلسہ کا بھول ہو چکا ہے یہ جلسہ گاہ کے باہر کے مناظر ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں کہ استداد میں یہاں لوگ پہنچے ہوئے ہیں اور ابھی بہت سے لوگ یہاں جلسے کی طرف آ رہے ہیں کیونکہ لہور ذرا لیٹ رکھتا ہے لہور ذرا لیٹ جاگتا ہے جب لہور جاگتا ہے جب کراچی جاگتا ہے تو سب لوگ سوتے ہیں لیکن آج لہوریے کراچیے کراچی والے باہر نکل آئے ہیں اور پڑے پاکستان سے لوگ باہر آئے ہیں یہاں یہ ایک ہان صاحب کی تم غلامی کرو گے ہم آزاد قوم ہیں ہم کسی کی غلامی نہیں کریں گے اور یہ دیکھیں اکتیس تعداد میں یہاں لوگ آئے ہیں پل پل کے اوپر بھی ہیں یہاں باہر بھی ہیں دلسہ گاہ میں جانے کی جگہ نہیں ہے اور لوگ ایک عنارہ لگا رہے ہیں پورٹیڈ حکومت نہ مندو